لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب بات کرتے ہیں مسلم سائنستان ماشاءاللہ کی ان کا جو دور پیدائش ہے وہ وہی ہے جو فضل بن نوبخت کے زمانہ ہے یعنی کہ ہنڈرڈن نائنٹی سیون ہجری ماشاءاللہ جو ہے وہ بھی ایک سویل انجینئر تھے انجینئروں کی جماعت میں ان کا بھی نام سر فہرست ہے ان کا زمانہ اور فضل بن نوبخت کا زمانہ ایک ہی ہے اور دونوں بغداد ہی میں رہتے تھے اور ان کو بھی بہت شوق تھا مشاہدات کرنے کا تجربات کرنے کا انہوں نے زمن میں ایک بڑی دخیم کتاب بھی لکھی جس کے ٹوئنٹی سیون ابواب تھے اور یہ نادر معلومات کا جو مجموعہ تھا اسے پندروی صدی عیسوی میں یعنی اب سے پانچ سو سال قبل لیٹن لائنگویج میں شاہد کیا گیا اور مغرب کے دانشوروں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ماشاءاللہ کا نام شہر بغداد کے میماروں میں آتا ہے یہ تعلق تو ایک غریب گھرانے سے رکھتے تھے بہت اچھے میمار بھی تھے انجینئروں کی جماعت میں شامل ہوئے انہوں نے بہت محنت سے تعلیم مکمل کی اور ریسرچ میں مصروف رہے بغداد کی جب تعمیر نو ہوئی تو اس زمن میں جب انجینئروں کا انتخاب کیا گیا تو اس میں ان کا بھی شمار ہوا تو ماشاءاللہ بھی بادشاہ کی اس لسٹ میں تھے جس میں فضل بن نوبخت کا شمار تھا تو فضل بن نوبخت کی طرح انہوں نے بھی حارون و رشید کا زمانہ دیکھا ہے وہ شروع سے آخر تک تعمیرات میں شریک رہے اس طرلاب جسے آپ کہتے ہیں نا دربین جس کے بارے میں ہم نے چند ماہ پہلے بات کی تھی ان کا زمانہ آیا تو وہ وجود میں آ چکی تھی تو اس طرلاب کے ذریعے انہوں نے آسمان کے اجائب کا متعلق بڑے غور سے کیا اور فن حیت پر بڑے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں کتاب لکھی جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اس کا لیٹن لینگویڈ میں ٹرانسلیشن ہوا پندرہ سو ایسوی میں اور ان کا زمانہ جو ہے وہ ہے ایٹ ہنڈرڈ ایسوی کا تو ان کے زمانے کے کوئی قریباً سات سو سال کے بعد اس کی جو ہے ٹرانسلیشن ہوئی اسطرلاب کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ ابو عصاق ابراہیم بن جندب انہوں نے اسطرلاب بنایا تھا تو اسطرلاب جب انہوں نے بنایا تھا تو آپ سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ سے کوئی پچاس سال قبل اسطرلاب بن چکی تھی یا جب ماشاءاللہ کی پیدائج سے چند سال پہلے اسطرلاب جو ہے وہ مورزِ وجود میں آئی تھی تو اس کا استعمال جو ہے وہ اس زمانے میں ہوتا تھا جس زمانے میں ماشاءاللہ نے سٹڈی کرنا شروع کیا تھا خیر بہرحال پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم جابر بن حیان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے جن کی پیدائش بھی اسی زمانے کے آس پاس ہے جو ماشاءاللہ کا زمانہ تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ